بکاس خند نورپور کے تحت پنچائت ڈننی میں برس 2011 سے 2015 تک بکاس کاریوں میں قطعت طور پر دھندلی کرنے والے پور پردھان بار پنچائت سچی تقنیقی سہائق و پنچائت سہائق کے خلاف بیجلینس تھانہ درمسالہ میں ایف آئی ایر درج کی گئی ہے ماملے کے مکھے پانچ اروپیتوں کے علاوہ پنچائت کے کچھ اور لوگوں کو بھی بیجلینس نے ماملے میں سامل کیا ہے ماملے کی پیشی 25 مارچ کو سپیسل جز کورٹ دھرمسالہ میں ہو گی ڈننی کے ایک بکتی نے برس 2016 میں سوچنا کے ادھکار کے تحت پنچائت میں 2011 سے 2015 تک ہوئے آٹھ وکاس کاریوں کے بارے میں جانکاری پرابت کی تھی آٹی آئی سے پرابت جانکاری میں پایا گیا تھا کہ سبھی آٹھ کاریوں میں تتکالین پنچائت پردھان رنجیت سنگھ پنچائت سچی پروسوٹم سنگھ بھار پنچ گلورام تقنیقی سہائق رجیندر کمار وہ پنچائت سہائق گرنوالا نے گلت طریقے سے مشٹرول بھرے اور فرجی لوگوں کو دھیاریں لگائیں ایسے لوگوں کے نام مجدوروں میں سامل کر دیئے تھے جنہوں نے منرے گا کے تحت کام ہی نہیں کیا تھا اس بات کی پشتی کے بعد یہ شکایت اپایوکت کانگڑا کے پاس پہنچی تھی بیجلینس نے جانچ کرتے ہوئے جلہ پنچائت ادھکاری کو اس سنبند میں اگامی کاروائی و تتھے پیش کرنے کے لئے کہا تھا حالانکہ معاملے کو لے کر پچھلے سال ہی چار سیت تیار ہو جانی تھی لیکن بھی بھاگ نے پنچائت چناب کا حوالہ دے کر اس کارے میں دیری کر دی اب جلہ پنچائت ادھکاری سے رپورٹ آنے کے بعد بیجلینس تھانہ دھرمسالہ میں ان پانچ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے پولیس ادھیکسک بیجلینس رجیس درمانی نے بتایا کہ ان لوگوں کے علاوہ انہی بھی اس کیس میں سامل ہیں